اسلام علیکم فرینڈز آج ہم مائلس کچن میں بنائیں گے ریسٹرون سٹائل کڑھائی کڑھائی بننے کیلئی سب سے پہلے ہم نے ایک گرینڈر میں اٹ کیا ہے کورینڈر سیٹ سے سابت لال مرچ اٹ کر رہے ہیں تین ادت سابت کالی مرچ اٹ کریں گے آدھا ٹی سپون سونف اٹ کر رہے ہیں آدھا ٹی سپون زیرہ ہم اٹ کر رہے ہیں ون ٹی سپون اور اب اچھی طرح سے پیس لیں گے سارے مسانوں کو پیس کر ایک سائٹ بیک لیتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے لیا ایک پین اور پین جیسی تھوڑا سا گرم ہوگا تو ہم اٹ کر رہے ہیں آئل ہاف کپ آئل جب پوام ہو جائے گا تو اب ہم نے اٹ کیا ہے سلائسٹ آنین ون فورت کپ کے قریب اور آنین کو ہم فرائی کر لیں گے تقریباً ایک سے دو مرٹ کے لیے میڈیم فلائم پر اور اپ اٹ کر رہے ہیں شملہ مرچ ون فورت کپ شملہ مرچ کو بھی ہم تقریباً دو منٹس کے لیے میڈیم فلائم پر فرائی کر رہے ہیں اور آنین اور شملہ مرچ کو فرائی کرنے کے بعد ہم ایک لیٹ میں نکال دیں گے اور ایک سائٹ بیکھ لیتے ہیں اب اسی وائل میں ہم اٹ کر رہے ہیں زیرہ آف ٹی سپون چوپڈ آنین ہے ون کپ کے برابر چوپڈ آنین اٹ کیا ہے اور اب فرائی کریں گے تقریباً تین سے چار منٹس کے لیے میڈیم فلائم پر تین سے چار منٹس کے لیے میڈیم فلائم پر فرائی کیا ہے اب اٹ کریں گے شرڈڈ گارلک کے مرپاس ون ٹیبل سپون اور شرڈڈ جنجر اٹ کریں گے ون ٹیبل سپون فرائی کرنے کے ایک سے دو منٹس کے لیے لو فلائم پر اب ہم اٹ کر رہے ہیں چکن ہاف کیجی ہاف کیجی چکن اٹ کیا ہے اب پکائیں گے چکن کو ہم چھے سے آٹھ منٹس کے لیے میڈیم فلائم پر جی فرینڈز ہم نے چھے سے آٹھ منٹس کے لیے چکن کو میڈیم فلائم پر فرائی کر لیا ہے اب اٹ کر رہے ہیں ہلدی پاؤڈر ہاف ٹی سپون لال مچ پاؤڈر ہے ون ٹی سپون دھنیا پاؤڈر اٹ کریں گے ون ٹی سپون اور اچھتہ سے مکس کر لیں گے اور اب پکائیں گے تقریباً دو سے تین منٹس کے لیے میڈیم فلائم پر دو سے تین منٹس کے لیے میڈیم فلائم پر پکا لیا ہے تو اب اٹ کر رہے ہیں ہم ٹامیٹو بیوری ہاف کپ اور پکائیں گے تقریباً دو سے تین منٹس کے لیے میڈیم فلائم پر اور اب دو سے تین منٹس کے لیے میڈیم فلائم پر پکانے کے بعد ہم اٹ کر رہے ہیں ہماری پیسے ہوئی مسائلیں جو ہم نے پیس کے رکھے ہوئے تھے ون ٹیبل سپون کے قریب اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اور اب اٹ کر رہے ہیں آدھا کپ پانی آدھا کپ پانی اٹ کیا ہے اور مکس کر لیا ہے اب ہم دھکن دے کے پکائیں گے تقریباً دس منٹس تک لیو فلائم پر جی فرنڈس ہم نے دس منٹس تک لیو فلائم پر چکن کو پکایا ہے اور اٹ کر رہے ہیں فرائیٹ آنین اور شملا مرچ جو ہم نے سٹارٹنگ میں فرائی کر کے رکھ دیئے تھے اور ثابت لال مرچ اٹ کر رہے ہیں تین ادت کسوری میتھی ہم اٹ کریں گے ون ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر اٹ کر رہے ہیں ون ٹی سپون اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب پکائیں گے تقریباً چاہ سے پانچ منٹس تک درمیانی آج پر جی فرینڈس ہم نے چکن کو تقریباً چاہ سے پانچ منٹس تک درمیانی آج پر اور اس تک درمیانی آج پر پکا دیا ہے اور ہمارے مزیدار ریسٹرون سٹائل کڑھائی بکل دیار ہے امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی تینکیو سو مچ فور واشنگ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں آپ سے ایک اور ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں آپ کو آج کیا